بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائی کے انتقال کو دو سال کا عرصہ بیٹھ چکا تھا ایک دن اچانک میری بیوہ بھابی کے پیٹ میں شتید دھٹ پڑ گیا آدھی رات کا وقت تھا ہم بھابی کو قریبی کلینک لے کر گئے ڈاکٹر نے چیک اپ کیا بڑی دیر کے بعد جب ڈاکٹر باہر آئی اور جو بعد اس نے بتائی اسے سن کر ہمارے پیرو تلے سے زمین نکل گئی ڈاکٹر کہنے لگی مبارک ہو آپ کی بھابی ماں بننے والی ہے میری بھابی حاملہ تھی ہم سب بہت پریشان تھے کہ بھابی کیسے حاملہ ہو گئی میرے لیے یہ بات بہت پریشان کن تھی میں اس وقت ایک مردہ عورت کی طرح کھڑی تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے میری بھابی بینہ شوہر کے کیسے حاملہ ہو سکتی ہے پھر کافی دیر کے بعد میرا دماغ چلا اور پھر مجھے یاد آئے کہ میری بھابی ہر دوسرے دن میٹھی کھیر بنا کر پڑوس لے کر جاتی ہے میں جب بھابی سے پوچھتی تو بھابی بتاتی کہ پڑوس والے بہت اچھے لوگ ہیں خوش اخلاق ہیں میرے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ میری بھابی جب پڑوسیوں کے گھر سے لوٹتی ہے تو اس کی حالت غیر ہوتی ہے اور عجیب سی ان سے بدبو آ رہی ہوتی تھی مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک روز میں نے نکاب اڑا اور بھابی کی جگہ پڑوس میں کھیر دینے چلی گئی جب گھر کے اندر گئی تو میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کبھی میرا نام مہم ہے میری عمر اٹھارہ سال ہے میرا صرف ایک بھائی تھا میرے اببہ ایک غریب انسان تھے جو محنت مزدوری کر کے ہمارا پیٹ پالتے تھے میرا بھائی ندیم مجھ سے بڑا تھا اببو کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری پر لگ جائے اس لیے بھائی کو اپنی حیثیت کے مطابق ایک اچھے سکول میں داخل کروایا بھائی نے میٹرک اچھے نمبروں سے کر لیا اور ان کو اچھے نمبروں کی وجہ سے سکولرشپ مل گیا اببو بہت خوش تھے کہ ان کا بیٹا ان کا خواب پورا کرے گا بھائی کو شہر ایک کالج میں داخل کروا دیا گیا اب کالج شہر سے دور تھا تو بھائی ہوسٹل میں رہنے لگ گیا میرے اببہ کو جہاں بھی مزدوری ملتی وہ کرتے تاکہ ان کے بیٹے کو کسی چیز کی کمی نہ ہو لیکن اببہ کو کیا پتا کہ ان کے سارے خواب چکنا چور ہونے والے ہیں شروع شروع میں تو بھائی ایک ہفتے کے بعد گھر کا چکر لگاتے تھے لیکن پانچ ماہ گزر گئے اس بار گھر نہیں آئے اببو کافی پریشان ہوئے اور وہ دوسرے دن ان کا پتا کرنے شہر چلے گئے وہاں کالج کے پرنسپل نے بتایا کہ آپ کا بیٹا ایک ماہ سے کالج نہیں آ رہا اببہ کو جب یہ بات پتا چلی تو بھائی کے ہسٹل گئے وہاں بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ نشہ کرنے میں مصروف تھا بھائی غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ چکے تھے اببو کو دیکھ کر بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا شام کا وقت تھا کہ اچانک بھائی دروازے سے داخل ہوا بھائی کے ہاتھ میں ان کی ساری کتابیں تھیں اور اببو کے ہاتھ میں بھائی کا بستر اببو کافی دیر رہتے رہے کہ میری حلال کمائی اپنی عیاشیوں میں اڑاتا رہا میری سارے خواب اس نے مٹی میں ملا دیئے کافی دنوں تک اببو نے بھائی سے بات نہ کی تو پھر اچانک ایک روز اببہ نے کہا کہ میں نے ندیم کا رشتہ دیکھا ہے بات پکی کر رہا ہوں اور اگلے ہفتے سادگی سے شادی کر دیں گے اور اگلے ہفتے سادگی سے شادی ہو گئی اببہ نے بھائی کو کہا کہ اب یہ تمہاری بیوی ہے خود کماؤ اور اسے بھی کھلاو میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے شادی کے اگلے روز ہی میرا بھائی گھر سے کہیں چلا گیا اور جب دو دن تک گھر نہ آیا تو اببہ بھی پریشان ہو گئے کیونکہ وہ بھی باپ تھے آس پاس کے تمام علاقوں میں ڈھونڈا لیکن بھائی نہ ملے ایک روز خبر ملی کہ بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی لاش کا کوئی پتہ نہیں ہم سب بہت روئے اور آخر اس بات کو تسلیم کر ہی لیا میری بھائی ہر دوسرے دن کھیر بناتی تھی اور پڑوس میں دے کر آتی تھی واپسی پر بھائی کے ہاتھوں میں کبھی سونے کے کنگن ہوتے تو کبھی کچھ ہوتا لیکن کیسے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ پڑوسن بھائی کو کھیر کے بدلے یہ سب کچھ عطا کرے جبکہ بھائی نے یہی بتا رکھا تھا ان کی پڑوسن بڑی دلوالی ہے لیکن پھر مجھ پر بھی یہ راز کھل گیا کہ بھائی تو ہم سے چھپ کر رات میں بھی پڑوس والے گھر میں جاتی تھی ایک دن میں نے بھائی کا پیچھا کیا تو میں تو دنگ رہ گئی میری بھائی لالچی کی زنگ کی عورت تھی انہیں پیسے سے بہت محبت تھی میرے ابا جو کماتے تھے ان سے گھر کا خرچہ نکل جاتا میری بھائی اتنے میں راضی نہیں ہوتی تھی انہیں بہت کچھ چاہئے تھا میری بھائی کو مقابلے بازی کا بہت شوق تھا وہ دیکھتی جو میری تائی نے پہنا ہے ویسا زیور پہنے جیسے کپڑے تائی بناتی ہے ویسے کپڑے بھائی پہنے لیکن میرے ابا کی کامامدنی میں سے یہ سب کچھ ناممکن تھا اسی وجہ سے ہمارے گھر آئے روز جھگڑے ہوتے رہتے تھے میں اپنی بھائی کو سمجھانے کی بے حد کوشش کرتی تھی میں ابو کی مجبوریاں بھائی کے سامنے رکھتی ہمارے پڑوس میں کچھ لوگ آ کر رہنے لگے میری بھائی کا آنا جانا اس گھر میں پڑ گیا میں نے بھائی کو دیکھا کہ نئے پڑوسی آنے کے بعد میری بھائی خوش رہنے لگی اب ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا لیکن صبح جب ابو کام پر چلے جاتے تھے اببا بھائی کی ہر بات مانتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے سارا قصور ان کے بیٹے کا تھا اس لڑکی کا کیا قصور اس سب میں شام کو جب اببا گھر واپس آتے تو ان کے ہاتھ میں ایک فروٹ کا شاپر ہوتا تھا بھائی فروٹ ایک ٹوکری میں ڈال دیتی سب ٹھیک ہو گیا تھا لیکن جیسے ہی شام ہوتی بھائی جلدی سے چادر اوڑ کر پڑوس والے گھر میں چلی جاتی تھی جب بھائی گھر واپس آتی تو ان کے ہاتھ میں زیورات ہوتے تو کبھی پیسے ہوتے کبھی نئے کپڑے کے جوڑے بھی ہوتے تھے میں بہت حیران تھی کیسے لوگ ہیں جو بھائی کو کھیر کے بدلے اتنا کچھ دے رہے ہیں مجھے کچھ گربر لگیں میں سب سے زیادہ حساس طبیعت کی مالک تھی میرے اببو کو پروا بھی نہیں تھی کہ بھائی کیا کرتی ہے کدھر جاتی ہے لیکن میں گھر کے ہر فرد پر گہری نظر رکھتی تھی میں نے بھائی سے پوچھا کہ ساتھ والی لوگ کیسے ہیں جو آپ کو کھیر کے بدلے میں اتنا کچھ دے دیتے ہیں تو بھائی مجھے فوراں چپ کروا دیتی تھی خیر میں خاموش ہو جاتی مجھے لگتا تھا کہ شاید کوئی عورت بھائی کی دوست بن گئی ہے اتنا کچھ دیتی ہے ایک شام ایک بہت عجیب واقعہ ہوا بھائی کچن میں کھڑی ہانڈی بنا رہی تھی میں کچن سے پانی لینے آئی تو میں نے دیکھا کہ بھائی ہانڈی میں کچھ پاوڈر ڈال رہی ہے اور پاوڈر مسالہ تو بالکل بھی نہیں تھا اس کی جو ڈبیا تھی وہ بھی ذرا مختلف سے تھی میں سوچ رہی تھی کہ آخر ہمارے گھر میں ہو کیا رہا تھا بھائی ہانڈی میں کیا ڈال رہی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس چیز کی کھوش لگا کر ہی رہوں گی میں نے سوچا کہ آج رات کو میں اٹھ کر کچن میں آ کر چیک کروں گی کہ اس ڈبیا میں کیا تھا جسے بھائی ہانڈی میں ڈال رہی تھی لگن ایسا ہوا کہ شام جیسے ہی میں نے کھانا کھایا میں سو گئی صبح بھائی پہلے سے ہی اٹھ کر ناشتہ بنا چکی تھی میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں رات کو تو مجھے جلدی نیند آ گئی تھی لیکن آج میں ضرور کچن میں جاؤں گی اور اس ڈبیا کی حقیقت معلوم کر کے ہی رہوں گی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میں نے جیسے ہی رات کا کھانا کھایا میں پھر سے سو گئی مجھے بھائی پر شک ہونے لگا تھا مجھے لگا تھا شاید بھابی نیند کی دوائی ہانڈی میں ڈالتی ہیں اس بات کا پتہ لگانے کے لیے میں نے رات کو کھانا نہیں کھایا بھابی نے بہت اسرار کیا تو میں نے بھابی کے سامنے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور میں نے کہا بھابی آج میں کمرے میں کھانا کھاؤں گی میں کھانا کمرے میں لے گئی لیکن میں نے کھایا نہیں اور اس کو چھپا دیا پھر میں لیٹ گئی ایک گھنٹہ گزر گیا پھر میں نے قدموں کی چاپ سنی چادر ڈالی اور پھر میرے بستر کی چادر ٹھیک کی پھر مجھے چیک کیا کہ میں سو رہی ہوں یا نہیں جب ان کو تسلی ہو گئی کہ میں گھری نیند میں سو چکی ہوں تو وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی ان کے جاتے ہی میں بھی نروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی کچھ دیر گزرے کہ میں نے دیکھا کہ میری بھابی چادر لے کر گھر سے باہر نکل گئی ہے میں حیرت زدہ سی رہ کی تھی آج میری بھابی کہاں گئی تھی میں نے اپنے کمرے سے نکل کر ابو کے کمرے میں جھانکا ابو وہاں بے خبر سو رہے تھے اب میں سارا کھیل سمجھ گئی میری بھابی ہر روز رات کو کھانے میں نیند کی دوائی ملا کر ہمیں سلا دیتی تھی اور ہمارے سونے کے پاتھ گھر سے نکل جاتی تھی میں نے جلدی سے بھابی کا پیچھا کیا میں گیٹ پر جا کر کھڑی ہو گئی میں نے دیکھا کہ میری بھابی جلدی سے پڑوس کے گھر میں چلی گئی تھی یہ بات ناقابل برداشت تھی ایسی کون سی بات ہوگی کہ وہ رات کے اس پہر پڑوس میں چلی گی میں ساری رات سولی پر لٹکی رہی مجھے نیندی نہیں آ رہی تھی کروٹ بدلتی جا رہی تھی یوں ہی لیٹے لیٹے فجر کی آزان ہو گئی تب ہی ہماری گیٹ کا دروازہ کھلا میں نے جلدی سے جا کر دیکھا تو میری بھابی واپس آ رہی تھی میں ایک بالگ لڑکی تھی میں بچی نہیں تھی کہ اتنا ہی نہ سمجھ سکوں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط لیکن رات کے اس پہر گھر سے نکلنا اور صبح فجر کے وقت واپس آنا مناسب نہیں تھا مگر میں نے پھر بھی اپنے دل میں شک کی گنجائش رکھی اس لیے میں نے سوچا کہ آج رات بھی رات کا کھانا نہیں کھاؤں گی اور دیکھوں گی کہ میری بھابی کہاں جاتی ہے جب رات ہوئی تو میں نے پھر سے کھانا نہیں کھایا میں اپنا کھانا اپنے کمرے میں لے آئی اور کھانا چھپا دیا معمول کے مطابق بھابی میری کمرے میں آئی اور پھر سے مجھے دیکھ کر تسلی دی اور پھر سے مجھے دیکھ کر تسلی لی کہ میں سو رہی ہوں یا نہیں پھر وہی چادر اوڑ کر وہ گھر سے پاہر نکل گئی اور کل کی طرح بھابی پھر فجر کے بعد ہی گھر لوٹی تھی میں نے دو ہفتے تک رات کی روٹی نہیں کھائی اور بھابی کی جاسوسی کر رہی تھی ان دو ہفتوں میں میری بھابی ہر رات پڑوسن کے گھر چلی جاتی تھی اور صبح فجر کے وقت ہی واپس آتی تھی مجھے اپنی بھابی سے کراہیت محسوس ہونے لگی مجھے اب بھابی بڑا درس آ رہا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے غریبی میں میری بھابی کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی لیکن میری بھابی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی جو میں سمجھ رہی ہوں وہ سچ ہے اس کے بعد اببو کو سب بتاؤں گی میں بھابی کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی بھابی صبح گھر کے کام کچھ کرتی نہاں دھو کر صاف سترے کپڑے پہن کر کریم لگا کر بیٹھ جاتی اببو کو نہ چائے دیتی نہ کھانے کا پچھتی اور چادر لے کر پڑوسی کی گھر چلی جاتی میں اببہ کے کپڑے اس طریقے کر کے رکھ دیتی تھی تب تک بھابی آ جاتی اور تازہ روٹی بنا کر ہم سب کو دے دی پھر رات کو معمول وہی ہوتا پھر میں نے سوچا کہ میں کسی دن خود جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ آخر بھابی کو سونے کے کنگن اور پیسے دیتا کون ہے میں نے بھابی کے ساتھ انہی کا طریقہ آسمانے کی کوشش کی جیسے ہی شام ہوئی میں نے بھابی کو چائے بنا کر دی اور اس میں وہی پاورڈر مکس کر دیا بھابی چائے پیتے ہی سو گئی جب شام کو ابو گھر باپس آئے تو ان کو کھانا دینے کے بعد میں نے جلدی سے ایک برتن میں کھیر ڈالی میں نے بھابی کی چادر اڑ لی میرا قد کاٹ بھی بھابی جتنا ہی تھا میں سیدھا پڑوسن کے گھر چلی گی وہاں ایک کام کرنے والی لڑکی صفائی کر رہی تھی اس نے کہا اس میز پر رکھ دو ابھی صاحب گھر نہیں ہے تم رات کو آنا اور تمہارا انام تمہیں مل جائے گا میری آنکھوں میں آنسو بھرائے مجھے لگا کہ اب میں زندگی میں کبھی دوبارہ مسکران نہیں پاؤں گی مجھے جو بات سمجھ میں آئی تھی شاید میں خود بھی نہ سمجھ پاؤں میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بھابی کی کوئی بھی بات میرے سامنے آئے لیکن پھر بھی مجھے راست تو جاننا ہی تھا آج رات میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں بھابی کے پیچھے ہی نکل جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ آخر میری بھابی وہاں جا کر کرتی کیا ہے اور کون سا شخص انہیں انام دیتا ہے میں گھر لوٹ کر آئی تو اببہ بڑے پریشان سے نظر آئے اور بولے بیٹا آج تمہاری بھابی کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے اس ٹائم کبھی نہیں سوتی میں گھبرا گئی میں نے کہا اببو کچھ لوگوں کو ہر وقت سونا ہی چاہیے جب تک ایسے لوگ سوتے رہیں گے دوسرے ان کے شر سے محفوظ رہیں گے اببو نے مجھ سے کہا بیٹا کوئی بات ہوئی ہے میں ان کو کیا بتاتی یہ بات کہاں سے شروع کرتی میں نے کہا نہیں اببو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اببو خاموش ہو گئے تھے میں نے بھابی کی چائے میں پہت کم نیند کی دوہ ملائی تھی اس لیے تین چار گھنٹوں کے بعد ہی وہ اٹھ گئی تھی بھابی کی جب آنکھ کھلی تو بڑی حیرت زدہ بولی نہ جانے آج میری آنکھ کیسے لگ گئی میں تو کبھی اس وقت نہیں سوئی نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا جیسے ہی انہیں تھوڑی ہوش آئی ان کو سب سے پہلے کھیر کی فکر ہوئی اببو بولے فکر نہ کرو آج مہم بیٹی پڑوسن کو کھیر پکڑا آئی ہے بھابی یہ سنکر چونگ گئی میں نے نوٹ کیا کہ میری بھابی کے چہرے سے ہمائیاں اڑ رہی تھی ان کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا جلدی سے میرا بازو پکڑ کر مجھے کھینچتی ہوئی کمرے میں لائی اور بولی تم کیوں گئی تھی وہاں میں نے بڑے آرام سے کہا بھابی آپ بھی تو ہر روز جاتی ہیں نا اور انعام لے کر آتی ہیں آج میں چلی گئی بھابی نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولی بدبخت کیوں گئی سب سچ بتا دو کس کو کھیر پکڑا کر آئی ہو میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بھابی کو شک ہو اور مہم مہتاد ہو جائے کیونکہ آج بھی ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی اس لئے میں بولی بھابی ایک کام والی عورت وہ کام کر رہی تھی اس نے مجھ سے کھیر لے لی اور کہا کہ انعام کل آ کر لے جانا بھابی کی سانس میں سانس آئی مسکرا کر بولی اچھا چلو ٹھیک ہے میں کل انعام لے آؤں گی اور تمہیں بھی دے دوں گی پھر بھابی کمرے سے نکلی اور کھانا بنانے لگی ہر روز کی طرح انہوں نے آج بھی کھانے میں نین کی دوہ ملا دی انہیں ایسا کرتے میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا مجھے نہ جانے کیا ہوا تھا میں نے سوچا کہ بعض لوگوں میں شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی لیکن میں نے آج پھر کھانا نہیں کھایا تھا اور بہانہ بنا گئی آدھے گھنٹے بعد میری بھابی کمرے میں آئی مجھے چیک کیا میں سو رہی تھی میں بھی سونے کا ناٹک کر رہی تھی دروازہ کھول کر پڑوسن کے گھر میں داخل ہوئی میں دروازے پر تھی ان کا پیچھا کر رہی تھی میں نے ایک چادر سر پر لے رکھی تھی چھپ کر ان کے پیچھے چلی گئی میری خوش قسمتی کے باہر کا دروازہ کھلا تھا میں چھپ کے اندر داخل ہوئی اور بہت خاموشی سے دبے قدموں سے کمرے میں داخل ہوتی رہی ایک کمرے میں جب میں داخل ہوئی تو مجھے میری بھابی کی آواز سنائی دی وہ کہہ رہی تھی آپ فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا میں دن رات آپ کے لیے دعا کرتی ہوں میں حیران ہو گئی تھی کہ بھابی کس کو دل آسا دے رہی ہے میں دروازے کے ساتھ ہی لگے آگے بڑی میری ٹھوکر سامنے پڑی ٹیبل کو لگی بھابی ہر بڑا کر اٹھی انہوں نے پیچھے مر کر دیکھا تو میں کھڑی تھی بھابی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی وہ بولی تم رات کے اس پہر یہاں کیا کرنے آئی ہو میں خاموش کھڑی تھی میں نے بسر پر لیٹے ہوئے ایک کمزور اور لاغر مرد کو دیکھا میری آنکھوں میں لکھا سوال پڑھ کر بھابی نے بھی اس مرد کو دیکھا اور بولا اچھا اچھا تم مجھ پر شک کرتی ہوئی یہاں پر آگئی ہو آو میں تمہیں اس سے ملواتی ہوں میں آگے بڑھیں تو بھابی نے میری طرف بسکرا کر دیکھا اور بولی ندیم دیکھو تمہاری بہن آئی ہے بھائی مجھے دیکھ رہا تھا میں نے کہا بھائی بھائی کا تو سالوں پہلے انتقال ہو چکا ہے بھابی کی آنکھیں بھیگ گئیں میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرا بھائی تھا میں اپنے بھائی کے گلے لگ کر رونے لگی میرا بھائی اتنے سالوں بعد مجھے ملا تھا بھائی کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی وہ تو بلکل پہچانے نہیں جاتے تھے میں نے بھابی سے پھر پوچھا کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا بھابی کہنے لگی میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ ندیم کا انتقال ہو گیا ہے لیکن وہ ہمارے پڑوس میں جب آیا تو میں نے گھر کی چھت سے ان کو دیکھ لیا اور ان کے گھر چری گئی انہوں نے مجھے سب بتا دیا کہ کیسے اس کے آوارہ دوستوں نے اس کو ایک چوری میں پھسایا اور سب فرار ہو گئے لیکن ندیم کو پولیس پکڑ کر لے گئی کافی دن جیل میں رہنے کے بعد پولیس نے چھوڑ دیا اور چوری کرنے والے سب پکڑے گئے ان لوگوں نے جو چوری کی سب کے حصے میں ایک ایک کروڑ آیا ہوا تھا ندیم نے پولیس کے ساتھ مل کر سب پیسہ تلاش کروا دیا سارے پیسے مل گئے تو پولیس نے ندیم کو انعام کے طور پر بیس لاکھ ارپے دیئے ندیم بھائی نے بتایا کہ تمہاری بھابی کے پیٹ میں میرا بچہ ہے کسی اور کا نہیں تمہاری بھابی کو میں ہی نئے کپڑے لے کر دیتا ہوں اور سونے کے کنگن میں نے ہی بنوا کر دیئے ہیں میں نے تمہاری بھابی کو روکا تھا کہ گھر میں میرے بارے میں کسی کو مت بتانا کہ میں زندہ ہوں اور مجھ سے ملنے آتی رہو کیونکہ اببہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے میں نے اببہ کا بہت دل دکھایا ہے ان کے خوابوں کو پورا نہیں کیا اب ان کے سامنے میری جانے کی حمد نہیں ہے پھر میں اور بھابی بھائی کو گھر لے گئے شام کو اببہ آئے تو بھائی کو زندہ دے کر ایک دم سے کھل اٹھے پھر بھائی کو اببو نے گلے لگایا بھائی نے اببو سے بہت معافیہ مانگی اور بھائی نے جو پیسے بچے تھے اس کا کاروبار ڈال لیا اور اببو کو گھر بٹھا دیا کہ اب آپ کا بیٹا آپ سب کو کما کر کھلائے گا اللہ کا شکر ہے بھائی کا کاروبار ٹھیک سے چل پڑا اور ہم سب اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ